پیسے کون بریف کیسوں میں پہنچاتا تھا گازی بابا کو یہ بھی مجھے پتا ہے ایک طرف نہیں ہے کہ تم ہیدھر بھی بھنگلہ لے گا دفتر کے لیے اپنے بھنگلے ہوتروں کو چرائے پر دے گا یہ مت مجھے سکھاؤ طاقت میں مجھے دکھاؤ مت پیسوں کا نشہ مت مجھے دکھاؤ ادا بخائری صاحب کو پی ڈی پی اور انسی کے بڑے راز پتا ہے اس قوم کی خدمت تب ہوگی اگر وہ امانداری سے ان رازوں کو باہر خود نکالیں جو بھی راز ہے سڈون پیلٹنگ کا راز ہے کیسے کون دیتا تھا پروڑے میں پتھر کون لیتا تھا نشانہ کس کو بنانا تھا سب جراز ہے اسے اگر وہ کتاب کو وہ کشمیری ریس کی سب سے بڑی خدمت ہے تمہاری اسیب درابو اس کو اکھارنے مور پارٹی سے نکالنے میں منسٹری سے تیرا بھی ہاتھ تھا مشورہ بھی تھا مابو الیکشن تب ہوتا تھا جب تم ان کے ضروریات پورے کرتا تھا تو اس واسطے تمہیں اندرونی راز پتا ہے اس کو اسی وقت پارٹی بنانی چاہے تھی نیلو پھر کے لیے تو الگ ہونا تھا چاہے اس کے ساتھ دو ہی امیلے ہوتے عرام کا دل تو جیتا نا میں نے اتنا ہی کہا وہ بزنسمن تھا انٹی جوائن پالٹکلز اس کے بھی پولٹیکل لائف تھوڑی ہے پارٹی بنائی ہے مگر یہ ہے کہ یہ مت مجھے سکھائے کل تک تمام ان کے خرچہ اکستعمال کرتا تھا انتظام کرتا تھا جن کو الیکشن لڑنا تھا مبتی صاحب کی پارٹی میں سمپت پرگائش کے بینک میں چوراسی ہزار روپیہ کل ہے نہ میرے نام پر مکانے نہ زمینے میں کسٹوڈین مکان ای پی ساتھ سو چودہ میں رہتا ہوں پچھلے سٹھ سال سے اور تیری طرف نہیں ہے کہ تم یہ در بھی بھنگلہ لے گا دفتر کے لیے اپنے بھنگلے ہوتروں کو کراہ پر دے گا یہ مت مجھے سکھاؤ طاقت میں مجھے دکھاؤ پیسو کا نشہ مت مجھے دکھاؤ تو مجھے پروائی نہیں ہوتی ہے میں نے ان چیزوں کا پروائی کبھی نہیں کیا باقی اور جب وہ کچھ ایسی بات کرے گا تو اس کو کھلا اجازتہ پرس سامنے ہے تو کتابیں مجھے بھی کھولنے آتی ہیں میرے پاس تو منسکرپٹ ہے ان کے ریکارڈ ہے میں یہاں تک ہوں گا پیسے کون بریف کیسوں میں پہنچاتا تھا گازی بابا کو یہ بھی مجھے پتہ ہے عطا بخالی صاحب کو رائٹ ہے پولٹیکل پارٹی بنانے کا رائٹ ہے پولٹیکل اوبجیکٹیوز مجھے لیے مگر اس کی سیاسی زندگی ابھی کچھ سال ہے کیونکہ یہ بزنس کرتا تھا بزنس سے یہ ٹرابل گیا پولٹیکل آئیپ میں مگر ایک معاشرے کا سب سے بڑا مہیر اس کشمیر نے پیدا کیا تھا حسیب درابو اس کو اکھارنے میں اور پارٹی سے نکالنے میں منسٹی سے تیرا بھی ہاتھ تھا مشورہ بھی تھا مابا وہ جو شپین کی لڑکی ماری گئی میں دس دن وہاں پروٹیس کرتا رہا میں نے بلراش پوری کو لیایا انڈین ٹریڈنیون کو لیایا سارے ملازموں کو ابالا اور وہ سٹیج میرے پاس تھا اس وقت تو وہ قتل ہوا تھا تو قتل آپ پر ہینیس کرائیم آپ پر کشمیری وومن یہ سیبلیزیشن پر ایک دبا ہے میں اس میں ایک جواب دوں گا آتا بخائری صاحب کو پی ڈی پی اور انسی کے بڑے راز پتا ہے اس قوم کی خدمت تب ہوگی اگر وہ امانداری سے ان رازوں کو باہر خود نکالی جو بھی راز ہے سڈون پیلٹنگ کا راز ہے پیسے کون دیتا تھا ٹروڑے میں پتھر کون لیتا تھا نشانہ کس کو بنانا تھا سب جو راز ہے اس سے اگر وہ کتاب کھوئے وہ کشمیری ریس کی سب سے بڑی خدمت ہے تمہاری بھائی جیتنا میری التجہ ہے آپ سے تم بہت واقف ہو کیونکہ تم بڑے کلوز تھے الیکشن تب ہوتا تھا جب تم ان کے ضروریات پورے کرتا تھا تو اس واسطے تمہیں اندرونی راز پتا ہے مجھے بہت کا باہرونی راز پتا ہے اس واسطے بہتر ہے اس کشمیری ریس کو اور داگدار منت بناو آج اس نے پارٹی اس کو اسی وقت پارٹی بنانی چاہے تھی نیلو پھر کے لیے تو الگ ہونا تھا چاہے اس کے ساتھ دو ہی امیلے ہوتے عرام کا دل تو جیتا نا ہے